مولا علی علیہ السلام اللہ کے رسول اور ان کی امت کے درمیان وسیلہ جاسلیک والی روایت میں آیا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کے رسول اور ان کی امت کے درمیان وسیلہ ہوں وہ لوگ جنہیں موت تلاش کرتی ہے امیر المومنین امام علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا طلب کرتا ہے اس کو موت تلاش کرتی ہے تاکہ اس کو دنیا سے باہر نکال دے اور جو آخرت کو طلب کرتا ہے تو اسے دنیا تلاش کرتی ہے تاکہ وہ دنیا سے اپنی پوری روزی حاصل کرے امام علیہ السلام کے نزدیک مومنین کے لئے خیر و خوبی کیا ہے امیر المومنین امام علیہ السلام نے فرمایا یہ کوئی خیر و خوبی نہیں ہے کہ تمہارے مال و اولاد میں کسرت ہو جائے بلکہ خوبی یہ ہے کہ تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے اور برد باری بر جائے عبادات میں بھی تطبیر ضروری ہے امیر المومنین امام علیہ السلام نے فرمایا آگا رہو کہ اگر عبادات میں گور و فکر نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور آگا رہو کہ اگر قرآن کی تلاوت بھی گور و فکر سے کھالی ہو تو وہ بے فائدہ ہے آپ کے گناہ بھی مٹ سکتے ہیں امیر المومنین امام علیہ السلام نے فرمایا جو توبہ کرتا ہے خدا اس کی توبہ قبول فرماتا ہے اور اس کے عزہ و جوارہ کو حکم ہوتا ہے کہ اس کی پردہ پوشی کریں زمین کے بکو کو حکم دیا جاتا ہے وہ اس سے جہاں گناہ کیے تھے کہ اس کے عیب کو چھپائیں اور گناہ کلم بند کرنے والوں کے حافظہ سے وہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں بعض دعاوں کے قبول نہ ہونے میں اللہ کے راز پوشیدہ ہیں امیر المومنین امام علیہ السلام نے فرمایا بے شک خدا کا کرم اس کی حکمت کو نہیں توڑتا اسی لئے ہر دعا قبول نہیں ہوتی اللہ کے عذاب کا خوف امیر المومنین امام علیہ السلام نے فرمایا جو عقاب سے ڈرتا ہے وہ گناہوں سے منصرف دور ہو جاتا ہے آخرت کے سفر کے لئے بہترین زادرہ امیر المومنین امام علیہ السلام نے فرمایا اگر تم آخرت میں کامیابی اور سرفرازی چاہتے ہو تو دار فانی سے عالم بقا کے لئے سامانے سفر لے لو تمہارا سامانے سفر تقویہ ہونا چاہیے امیر المومنین امام علیہ السلام نے فرمایا اگر نمازی کو علم ہو جائے کہ کتنی رحمتوں نے اسے گھیرا ہوا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے گناہ ہوگا وبال امیر المومنین امام علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی مستار عارضی چیزیں تمہیں فتنے میں مقتلہ نہ کر دیں کیونکہ یہ مستار عارضی چیزیں تو تم سے واپس لے ہی جائیں گی اور جو گناہ اور حرام کام تم نے کیے ہیں ان کا وبال تمہارے سر پر آ پڑے گا امیر المومنین امام علیہ السلام نے فرمایا بہت سے مال جمع کرنے والے ان قریب اسے چھوڑ جائیں گے ان قریب اسے چھوڑ جائیں گے موسیقی موسیقی موسیقی